ادھاکار محسن عباس حیدر کے ساتھ حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم سیبک دی کنفیشنز میں ادھاکاری کرنے والی ادھاکارہ حاجرہ یامین نے کہا کہ خواتین کو حراسان کرنے کا سلسلہ باقی شعبوں کی طرح شعبیز انڈسٹری میں بھی جاری ہے لیکن انہوں نے کبھی خود حراسانی کا سامنا نہیں کیا حاجرہ یامین کے مطابق وہ ایسی بہت سی لڑکیوں کو جانتی ہیں جو شعبیز میں اپنے مشکل وقت میں جنسی حراسانی کا سامنا کر چکی ہیں تاہم انہوں نے حراسانی کا سامنا کرنے والی کسی لڑکی کا نام نہیں لیا ایک انٹرویو میں حاجرہ یامین نے کہا کہ وہ کسی بھی طرح کے تشدد کے الزام کا سامنا کرنے والے شخص کی وجہ سے شعبیز میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتی یاد رہے کہ حاجرہ یامین اور محسن عباس حیدر کی ویب سیریز کو دسمبر میں سٹریمنگ ویب سائٹ ویڈلے ٹی وی پر ریلیس کیا گیا تھا جس پر بھارت نے پابندی آیت کر دی تھی اس ویب سیریز کی کہانی سجی گل نے لکھی ہے جبکہ اس کی ہدایت انجم شہزاد نے دی ہیں ویب سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح بھارت میں اقلیتوں پر ہندو اکثریتی ملک کے ریاستی سربراہی میں ظلم و بربریت کی جاتی ہے اور کس طرح سکھوں عیسائیوں اور مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے ویب سیریز میں محسن عباس حیدر کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے حاجرہ یامین پر تنقید کی گئی اور حال ہی میں نشریاتی ادارے نے ان سے یہی سوال بھی کیا حاجرہ یامین نے واضح موقف اختیار کیا کہ وہ کسی بھی طرح کے الزامات کا سامنا کرنے والے شخص کی وجہ سے اپنی جگہ اور کام نہیں چھوڑ سکتی ہیں انہوں نے دلیل دی کہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں پہلے ہی خواتین کے لیے کم کردار لکھے جاتے ہیں اور مسکورہ ویب سیریز میں ان کا کردار اچھا تھا اس لیے انہوں نے اس میں کام کرنا مناسب سمجھا انہوں نے یہ شکوہ بھی کیا کہ الزامات کا سامنا کرنے والے افراد کو نہیں ہٹایا جاتا مگر ان کے ساتھ کام کرنے والوں پر تنقید کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ وہ سماجی تقریبات اور ٹی وی شوز میں محسن عباس حیدر کے ساتھ بیٹھنے کا بائیکارڈ ضرور کر سکتی ہیں اداکارہ نے کہا کہ الزامات کا سامنا کرنے والے افراد سماجی تقریب اور ٹی وی ایوارڈ شو میں حصہ بنتے ہیں اور انہیں نہیں ہٹایا جاتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا